بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر تیس ہے جس کا عنوان ہے جرح تعبیل گدشتہ سبق میں ہم نے اسباب تان یعنی دس ایسے اسباب کو پڑا تھا جن کی وجہ سے راوی کے اوپر تان کیا جا سکتا ہے اور اس کی روایت ناقابل قبول ہو سکتی ہے تو اگر آپ حضرات نے اس سے پہلے والا سبق نہیں سنا تو پہلے اس سبق کو آپ سن لیجی حدیث کا سند کے اعتبار سے معتبر اور غیر معتبر ہونا راوی کی حالت پر موقوف ہے اور ان کا سیقہ یا غیر سیقہ ہونا اہل فن کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے اہل فن کی اس اطلاع کو جرح و تعدیل کہتے ہیں راوی کو سیقہ قرار دینا تعدیل ہے اور غیر سیقہ قرار دینا جرح ہے تعدیل میں جتنی قوت ہوگی راوی اتنا ہی زیادہ قابل اعتماع تصور کیا جائے گا اور جرح جتنی شدید ہوگی اسی نسبت سے راوی ضعیف سمجھا جائے گا اس لیے تابیر کی کیفیت اور جرح اور تعدیل کے الفاظ کے اعتبار سے جرح و تعدیل کے درجات بیان کیے گئے ہیں راوی کی سقاحت بیان کرنے کے لیے جو تابیرات اختیار کی جاتی ہیں ان کے درجات درزیل ہیں پہلا درجہ ہے کہ کسی کو سقاحت میں تمام لوگوں پر فوقیت دی جائے دوسرا درجہ ہے کہ تعدیل کی الفاظ مکرر کہے جائیں تیسرا درجہ ہے بلا تعقید توصیق کی جائیں چوتھا درجہ ہے کہ توصیق کے معمولی الفاظ استعمال کیے جائیں اور پانچمہ درجہ ہے ایسی تعبیر جو جرح کے قریب ہو اگلی سلائل کے اندر ہم ان کی امثلہ بھی دیکھتے ہیں تعدیل کے الفاظ میں پہلا درجہ کیا ہے کہ کسی کو سقاحت میں تمام لوگوں پر فوقیت دی جائیں جیسے کہ کہا جائے اور دوسری قسم تھی کہ تعدیل کی الفاظ مکرر کہے جائیں اس کی مثال جیسے کہا جائے سیقتن سیقتن سبتن حجتن سیقتن ضابطن اور تیسری قسم ہے کہ بلا تعقید توصیق کی جائے یعنی ایک ایک مربع توصیقی الفاظ کہے جائیں جیسے سیقتن سبتن حجتن چوتھا درجہ ہے کہ توصیق کے معمولی الفاظ استعمال کیے جائیں جیسے اور پانچویں قسم ایسی تعبیت جو جرہ کے قریب ہو جیسے اسی طرح جرہ کی بھی درجات ہیں پہلا درجہ کیا ہے کہ جی جرہ مبالغہ کے ساتھ ہو جیسے فلانن قذابن الیہ المنتحہ فلقزم اس طرح کے الفاظ اس سے کم درجہ کا مبالغہ کیا ہے کہ فلانن دجالن فلانن وضعن اس سے کم درجہ یعنی تیسرے درجہ کی جو جرہ ہے وہ کیا ہے جیسے متہم بالقزم متہم بالوضع حالکن متروکن اس طرح کے الفاظ اسی طرح ظاہب الحدیث لئیس بسقہ لا یعتبر بھی یہ بھی تیسری قسم میں ہی یا تیسرے درجہ میں ہی آتے ہیں چوتھے درجہ کی جرہ ہے اس کے لئے الفاظ ہوں گے فلانن رد حدیثہ لا تحل الروایت عنہ مردود الحدیث ضعیف جدا لئیس بھی شئی اور پانچویں درجہ کے الفاظ کیا ہے کہ فلانن لا یحتج بھی ضعفوہ مسترب الحدیث لہو مناکیر اور چھٹے درجہ کی الفاظ ہیں فیہی مقالن لئیس بذالک لئیس بالحافظ سیئ الحفظ فیہی لینن ان میں سے پانچویں اور چھٹے درجہ کے مجروح راویوں سے بطور تائید روایت کی جا سکتی ہے باقی چاروں طبقہ سے روایت لینا درست نہیں البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی راوی کو سیقہ یا ضعیف قرار دینا ایک اجتہادی عمر ہے اس لئے ایک ہی راوی کے بارے میں اسماع رجال کے ماہرین کی الگ الگ رائیں منقول ہوتی ہیں اسناد کے کسی عالم میں کسی ایک راوی کو ضعیف قرار دیا ہو اور دوسرے نے سیقہ قرار دیا ہو تو اس روایت کے معتبر اور نامعتبر ہونے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اس میں ایک رائے دوسری رائے پر خجت نہیں ہو سکتی جوہاں تعدیل کے اوپر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں ان کتب کو دیکھ کر ان کی کسرت کو دیکھ کر اور ان کتب کے اوپر بڑے بڑے مشایخ کے کام کو دیکھ کر آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا نازک مور ہے اور اس کے اندر کس قدر نزاکت ہے اور حدیث کے باب میں جرہ و تعدیل کی اہمیت کیا ہے یہ چند کتابیں آپ حضرات کے سامنے ہیں بعد حدیث سند کے اعتبار سے معتبر ہوتی ہیں لیکن اس کا مطن خارجی قرائن کے روشنی میں ناقابل قبول ہوتا ہے یہ اس بات کے علامت ہوتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ معتبر راویوں سے بھی کسی بات کو نقل کرنے میں سوئے فہم کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے یہ مطن حدیث کا ظاہری معنی مراد نہیں جن قرائن کی بنا پر حدیث کا مطن اس کے ظاہری معنی کے ساتھ نام مقبول ہوتا ہے ان میں سے اہم امور یہ ہیں سب سے پہلا عمر یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعاریس ہو اور دوسرا عمر یہ ہے کہ وہ حدیث مشہور حدیث کے خلاف ہو اور تیسرا قرینہ یہ ہے کہ راوی کا خود اس روایت پر عمل نہ ہو اور چوتھا قرینہ یہ ہے کہ حضرہ صحابے کرام نے اس کو رد کر دیا ہو اور پانچمہ قرینہ یہ ہے کہ وہ روایت قوائد شریعہ کے خلاف ہو پہلی قسم قرآن مجید سے تعارض ہو یعنی اگر کوئی حدیث بزاہ قرآن مجید سے متعارض ہو تو اگر اس کا کوئی ایسا معنی متعین کیا جا سکتا ہو کہ تعارض دور ہو جائے تو اس معنی کے لحاظ سے حدیث قبول کی جائے گی اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو حدیث رد کر دی جائے جیسے کہ اس روایت میں ہے تین شر میں سے ایک شر ہے تو حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ اس روایت کو بارے میں اشار فرماتی ہے کہ اس کے والدین کا کوئی بھی بوجھ اس بچے پر نہیں آئے گا کیونکہ دیکھیں کہ اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ خود بھی شر ہے حالان کہ اس نے دیکھیں استدلال کیا ہے قرآن کریم کی اس آیت سے اور فرمایا کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو بظاہر یہ جو روایت ہے یہ اس قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ نے اس روایت کو رد کر دیا اسی طرح حضرت فاطمہ بنت قیس ان سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشار کہ جو عدد گزارنے والی ہے اس کے لئے نانفقہ ہے اور نہ رہائش کا انتظام اس کے خامن کے ذمہ ہوگا لیکن یہ بھی جو روایت ہے یہ اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے کیونکہ قرآن یہ کہتا اگر وہ حمل والی ہوں تو ان کے اوپر خرج کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر لیں یہ جو روایت پہلے گزری ہے یہ روایت اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ انشار فرمائے کرتے تھے کہ اللہ نہ چھوڑیں گے ایک عورت کی بات کی وجہ سے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ آپ علیہ السلام کے اشار صحیح طور پر یاد رکھ پائی ہے یا اس کو بھول گئی ہے تو ان دو مثالوں سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کریم کے متعاریز ہوگی اگرچہ اس کی سند درست ہو لیکن اگر اس حدیث کے اندر تعویل ممکن ہو اس کا کوئی ایسا محمل اس کا کوئی ایسا معنی ممکن ہو کہ قرآن اور حدیث دونوں کے درمیان موافقت کی شکل آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر حدیث کو رد کر دیا جائے گا اس صورت ہے کہ حدیث مشہور حدیث کے خلاف ہو جیسے کہ اس روایت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک روایت نکل کی کہ فیصلہ ایک گواہ اور قسم لے کر کر دیا جائے گا اور مدعی کی طرف سے قسم بھی ہو جائے گی تو کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ مخالف ہے متعارز ہے قرآن کریم کی اس آیت کی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے مردوں میں سے دو گواہ لو اور اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہو یہ روایت اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے اسی طرح حدیث مشہور کے بھی خلاف ہے کیونکہ حدیث مشہور میں ہے کہ گواہ مدعی کے ذمہ ہے گواہ مدعی لائے گا اور قسم منکر کھائے گا جبکہ اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ مدعی ایک گواہ لائے گا اور قسم بھی کھانے کا اختیار مدعی کو ہے تو چونکہ یہ حدیث قرآن کے اور حدیث مشہور کے خلاف ہے اس وجہ سے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا تیسری قسم ہے کہ اگر خود روایت کرنے والے صحابی کا عمل روایت کے خلاف ہو تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کا ظاہری اور متبادر معنی مراد نہیں ہے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھتیجی حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر کی صاحب زادی کا نکاح ان کے والد کی اجازت کے بغیر کر دیا اس لیے یہاں حدیث کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نکاح کما حق ہو سمر آور نہیں ہوگا جب تک اس میں ولی کی شمولیت نہ ہو یعنی لا نفی کمال کے لیے ہے نہ کہ نفی صحت کے لیے تو اس صورت میں چونکہ تعویل ممکن تھی پہلی روایت میں لہذا پہلی روایت میں تعویل کر لی جاتی ہے صحابہ کرام کا رد کر دینا صحابہ کرام نے دین کو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ سے سیکھا اور سمجھا ہے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں اور اس کی توضیح اور تشریح کے بارے میں صحابہ کرام کے نکتے نظر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے لہذا اگر کسی روایت کے مطن کو اس کے ظاہری مفہوم کے ساتھ صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا تو یہ اس کے نام مقبول ہونے کی دلیل ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا یہ ارشاد ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر جلد مئ سو کوڑے اور ایک سال کے لیے ملک بدر کر دینا مگر خاص واقعے میں حضرت عمر فاروق رضی عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے وہ صاحب جن کو ملک بدر کیا تھا وہ اہل روم کے ساتھ جا کر مل گئے تو حضرت عمر فاروق رضی عنہ نے کہا آئندہ میں کسی کو بھی ملک بدر نہیں کروں گا اور دوسرے صاحب اکرام نے ان کے اس فیصلے پر نقیر بھی نہیں فرمائی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ حدیث اپنے ظاہری معنی کے ساتھ مقبول نہیں تو اس لیے یہ جو روایت ہوگی یہ سیاست شرعیہ پر حمل کی جائے گی کہ یہ انتظامی طور پر آپ نے یہ بات اشارت فرمائی تھی اور یہ حکم وجوب کے درجے کا نہیں قوائد کا درجہ رکھتے ہیں اب اگر کوئی روایت اس کے خلاف ہو تو یہ بھی اس روایت کے نامقبول ہونے یا معول ہونے کی دلیل ہوتی ہے خاص کر ایسی صورت میں کہ اس کے خلاف بھی کوئی روایت موجود ہو جیسے کہ شریعت کو عمومی قائدہ یہ ہے کہ جب جسم سے کوئی ناپاک چیز خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے اور کسی پاک چیز کے چھونے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا لیکن آپ حضرات کے سامنے یہ روایت ہے جس سے پتا چر رہا ہے کہ جو اپنے خاص حصے کو چھو لے تو وہ وضو کرے یعنی کہ اس کے اوپر وضو لازم ہو جائے گا جب کہ دوسری روایت اس کے مقابلے میں جو ملتی ہے وہ کیا ہے وحل ہوا اللہ بذات من کہ وہ بھی تو جسم کا ایک حصہ ہی ہے جیسے دیگر جسم کے حصوں کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا اسی طرح اس نقصان جس پر ہوگا نفع کا حقدار بھی وہی ہوگا اسی طرح ایک اور قائدہ یہ ہے کہ کسی نقصان کی تلافی اسی کے بقدر ہر جانے سے کی جاتی ہے اب یہ دو قائدے آپ حضرات کے سامنے آگئے اب ان دونوں کے خلاف ایک روایت دیکھیں کہ حدیث مسررات یہ ایک مسئلہ حدیث میں بیان ہوا ہے بے مسررات کا کہ اگر کسی جانور فروغ کرنے والے نے یہ ظاہر کرنے کے لیے جانور کو زیادہ دور آتا ہے چند دن اس کا دودھ نہیں نکالا اور خریدار اس سے دھوکہ کھا گیا تو خریدار کو حق ہے کہ جانور کو واپس کر دے اور اس کے درمیان میں جو دودھ اس نے استعمال کیا ہے اس کے بدلے میں ایک سا خجور دے دے اب دیکھیں کہ یہ حدیث سابقہ دونوں قائدوں کے خلاف ہے پہدے قائدے کے خلاف تو اس لیے ہے کہ اگر درمیان میں جانور مر جاتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا نقصان خریدار کا ہوگا اس لیے اس درمیان اس سے جو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا ہونا چاہیے اور خریدار کو اس کا عوض نہیں دینا چاہیے یا اس کی ذمہ واجب نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے قائدے کے خلاف اس لیے ہے کہ خریدار نے جو دودھ لیا ہے وہ ایک سا خجور کی قیمت سے زیادہ کبھی ہو سکتا ہے اور کم کبھی تو عوض نفع اٹھانے کے برابر نہیں ہوا کیونکہ عوض تو ایک خاص مقدار بتا دی گئی تو اس لیے علماء اس حدیث کو استحباب اور دیانت پر محمول کرتے ہیں اور اس کے ظاہری معنی کو بطور حکم یا قضاء کے قبول نہیں کرتے تو یہ اس طریقے سے اس کی تعویل کی جاتی ہے ہمارا سبق مکمل ہو گیا اور سبق سے متعلق چند سوالات وافذرات کے سامنے ہیں ان کو بھی حل کر لیں ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعا بھی یاد رکھ